بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آج کا ہمارا موضوع ہے کہ گرمیوں میں بہترین قسم کے شربت جو ہم استعمال کر سکتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے لو سے بچنے کے لیے ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لیے اس میں کون کون سے ایسے مشروبات ہیں جس کو ہم استعمال کریں جو صحت مند بھی ہوں اور ہمیں نقصان بھی نہ دیں بلکہ بہت زیادہ فیدہ حاصل کر سکے ہم اور وہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں سستے ہیں قدرتی چیزیں اس میں شامل ہیں مثلا سب سے اہم جو ہے وہ لسی ہے جو کہ دہی کی لسی جو عام تربت دیاتوں میں ملتی ہے شہروں میں بھی بناتے ہیں لوگ اور اب اس کا رواج کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ یہ قدرتی منرلز کا ویٹیمنز کا خزانہ ہے اور اس سے ہمیں پانی کی مقدار ہم زیادہ زیادہ لے سکتے ہیں جسم کے اندر تو دہی میں ایکچولی پرو بیائٹکس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے نظام انہزام کو اور باری گٹ کے ہلتھ کے لیے مفید ہیں کانسٹیپیشن کو رکھتے ہیں اس کے علاوہ اس میں لیکٹرک ایسڈ ہوتا ہے ویٹیمن ڈی ہوتا ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت موضوع اور ضروری ہیں لیکٹرک ایسڈ لسی میں جو ہے وہ ہمارے لیے کافی ہلپ کرتا ہے ہماری سکن کے جو سیلز ہیں ان کو شیڈنگ میں ہلپ فل ہے اور اس کی مویسٹرنگ جو سکن کی ہے وہ کرتا ہے اس طریقے سے لسی کے استعمال کرنے سے آپ اپنے جسم کو ہیڈریٹ رکھتے ہیں جو کہ اس میں پانی کی بافر مقدار موتوز ہوتی ہے منرز ہوتے ہیں لیکٹرک ایسڈ ہوتا ہے ویٹم ڈی ہوتا ہے اور منرز ہوتے ہیں جس کے آپ کی سکن جو ہے وہ بھی ترو تازہ اور مویسٹرائز رہتی ہے اس طریقے سے آپ اپنی جسم کی اپنے چہرے کی گلو اس کو آپ مینٹین رکھتے ہیں اور آپ کی باڈی ہیڈریشن جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے ایک گلاس لسی میں دو سو ستر میلی گرام کیلشیم بھی پائے جاتا ہے جو کہ آپ کی بون ہیلتھ کے لیے بھی مفید ہے تو تقریباً سمجھ لیں کہ آپ دودھ کے سارے فائدے حاصل کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کو پانی بھی مل رہا ہے اور اس کے جو پرو بائیوٹیک فنکشن ہے دہی والا وہ بھی ایکسٹر آپ کو مل رہا ہے دہی کا استعمال مناسب مقدار میں استعمال گرمیوں میں خاص طرح پر بہت مفید ہے بلکہ اس کے لیے آپ اگر گرمیوں میں غریب لوگوں کے لیے لیبرز کے لیے پبلک پلیسے پر اگر لسی کی سبیلیں آپ لگا دیں تو اسے کافی لوگوں کو فیدہ ہوگا اور آپ کی نیکی کا بہت برا ذریعہ ہوگا اس کے علاوہ ستو کا شربت ستو کا شربت پرانے زمانے میں کافی استعمال ہوتا تھا اب یہ بھی چھوڑتا جا رہا ہے کام ہوتا جا رہا ہے ستو جو کے عام دور کر جو کا بنایا جاتا ہے یا ایمن گندم کا بنا لیتے ہیں تو اس کو اگر آپ چمچ دو چمچ اس کا پانی میں ملا کر اور اس کو استعمال کرتے ہیں ہلکی چینی ملا دیں یا اس میں ہلکا نمک ملا لیں تو ستو کے استعمال سے آپ کو ایک تو نمکیات ملتے ہیں اس میں ہائرن ملتا ہے فولاد ملتا ہے اور فائبرز جو کہ ستو میں کچھ چھانا نہیں جاتا اس کو تو اس لئے فائبرز کی ملاسب مقدار اس کے اندر ہوتی ہے ستو کے استعمال سے آپ کو بہترین یعنی ایک نیوٹریشن بھی ملتی ہے اور آپ کو منرلز بھی ملتے ہیں اور پانی کی مقدار آپ کے اردر سے چلے جاتی ہے جو کہ گرمیوں میں ہمیں بار بار لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری علاقے بہت گرم ہیں بہت زیادہ ہے جہاں پہ ٹمپریچر ہوتا ہے تو ہمیں ہیٹ سٹوک سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ اب ہم ستو کے شربت کا استعمال کریں گے تو اس سے آپ کی باڈی ٹمپریچر میں انٹین رہے گا اچھا یہ ستو اگر آپ ملاسم مقدار میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں شوگہ نہیں ملاتے تو ایون ڈائیبیٹکس بھی لے سکتے ہیں ان کے لئے بھی سیف ہے اس کے علاوہ تیسرے نمبر پہ لیمونیڈ یا لیمن کا جو شربت ہے جسے ہم شکنجبین کہتے ہیں لیمن کو پانی میں ملا کر ہلکا نمک اس میں ڈال کر یہ ایک بہترین مشروع بنتا ہے جس میں آپ ہلکی سی چینی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ ہلدی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی اس کے اندر آپ لاچی ڈال سکتے ہیں چھوٹی لاچی ڈال سکتے ہیں یا آپ دارچینی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں اپرینٹیس کے مطابق اس طرح کا جو مشروع بنے گا اتنا ٹیسٹی اور اتنا مفید ہے کہ ایک تو آپ کو اس میں ویٹمن سی کی مقدار مل جاتی ہے اچھے خاصی پانی کی وافر مقدار ملتی ہے منرلز بھی جاتے ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر ویٹمنز مل جاتے ہیں تو آپ ایک قدرتی چیزیں خوراک کے ساتھ اپنے آپ کو ہیٹ سے محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں ہم آج کل تھوڑی زبانے میں مارڈن زبانے میں کم ہوتی جا رہی ہیں اس کو رواج میں لانا چاہیے اور پھر صیحت کا اخیال کریں ہیٹ سٹروک سے بچیں کیونکہ ہر بندہ آج کل جب مصروف ہوتا ہے جاتا ہے دفتر جاتا ہے آتا ہے تو زہرے راستے میں کافی گرمی ہوتی ہے تو ڈی ہیڈریشن کافی ہو جاتی ہے اسی لیے اور خاص طرح پر جو لوگ مزدوری کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کیونکہ گرمیوں کا احساس نہیں ہوتا ہوں سوڑتے ہیں ان کے بعد نہیں ہوتی دھوپ کا سن لائٹ کا ڈیریکٹرونک پہ ایکسپوزر ہوتا ہے تو اکثر پھر یہ لوگ سن سٹروک کا شکار ہوتے ہیں اور گرمیوں میں سن سٹروک کی اموات ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہیں تو اگر اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کریں گے تو ہمارے سن سٹروک کے جو اموات ہیں وہ کم ہو جائیں گی اس کے علاوہ فالسے کا شربت فالسے کا شربت بھی ہمارے لئے ایک بہت بڑی نعمت ہے فالسہ عام طرح پر اتنا مہنگا نہیں ملتا اس کو آپ ترش کر کے شربت پانے میں ملا کر اس میں نمک ملا کر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس میں پوٹاشیم کی بہت بڑی مقدار موجود ہے فالسہ اس میں آئرن موجود ہے پانے کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے اچھا ڈائیوریٹک ہے آپ کا جو کڈنی کا جو فنکشن اس کو امپروو کرتا ہے اس میں پتھری کا عمل کم کرتا ہے پتھریاں نہیں بنیں گی آپ کا جو گردے ہیں وہ صاف ہوتے رہیں گے فلش ہوتے رہیں گے تو اس طرح سے فالسے کا استعمال اگر آپ کریں گے شربت کے طور پر تو یہ آپ کے لئے بہت صحت کے لئے بھی مفید ہے گرمی کی لوز سے بھی بچنے کے لئے مفید ہے اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے گرنے کا رس شگر کے ان کا جو جوس ہے وہ مفید ہے یہ بھی اب چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں یہ گرنے کا رس استعمال کریں گے آپ اسے میں بھی پانی کی بہت بڑی مقدار موجود ہے کارڈ برہڈیٹ موجود ہے یہ شگر کے مریضوں کے لئے تھوڑی سی اس کو اتراز کرنا چاہیے دوسری مشروبات استعمال کر لیں لیکن عام آدمی کے لئے گرنے کا رس بھی بہت بڑی نعمت ہے اس میں گلائکولیک ایسڈ موجود ہے اس کے اندر پوٹاشیم موجود ہے شگر کے ان میں تو اس میں آپ کو اس کی زیادہ استعمال سے آپ کا یوٹی آئی کی جو انفکشنز ہیں کیڈنی اور یونٹریکٹ کی انفکشنز ہیں اس میں آپ کے لئے کافی اس کو واش کرتا ہے نیچر میں بہت ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں لیکن ہم عقل استعمال کریں ہم شعور رکھیں ہم ایڈیوکیٹڈ ہوں ہم چیزوں کے استعمال کو کامن کریں استعمال میں لائیں تو اتنی چیز یہ چیزیں ساری مہنگی بھی نہیں ہیں لیکن ان کی افادیت اور ان کا فیدہ بہت زیادہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہر ایک بندہ تھوڑے تھوڑی اپنی توجہ دے گا اپنی صحت پر اور ان چیزوں پر آپ اپنی زندگی کا اپنے لائف کا اپنے روٹین کا حصہ بنائیں گے آپ استعمال ان کا تو آپ کو بہت فیدہ ہوگا آپ کی باڈی میں جس میں پانی کی مقدار کم نہیں ہوگی آپ ہیٹ سروک سے محفوظ رہیں گے آپ کی جو جسم کی اور باڈی کی طرح تازگی ہے وہ منٹین رہے گی آپ کا موڈ الیویٹ رہے گا اچھا رہے گا اور آپ کو ڈپریشن اور انگزیٹی سے محفوظ رہیں گے آپ یہ سارے چیزیں آپ کر کے دیکھیں امید ہے کہ آپ اس سے بہت زیادہ مفیدہ اصل کریں گے اور اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ